ہیلو ایبریون آج بنائیں گے بہت یادہ ٹیسٹی اور کلکورا سا ناستہ شٹ پٹا سا یہ ناستہ بن کر تیار ہو جاتا ہے جھٹ پٹ سے اور گھر کے سامانوں سے ہی اور اسے بنا کر آپ ایک ہفتے تک سٹور کر سکتے ہیں بچوں کے ٹیفن سے لے کر مہمانوں کی پلیٹ تک یہ سر کیا جاتا ہے بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہوگا اور گھر کے چیزوں سے ہی بنے گا اور اس میں زیادہ کچھ بھی جھنجھٹ نہیں ہے تو ویڈیو کو اسکپ کیے بھی نا پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے نا ایک پیارا سا کومنٹ اور لائک جرور کریں بارش کا موسم یا پھر سردی یا پھر گھرمی آپ کا روٹی کھانے کا من نہیں ہے نا تو آپ اس ناستے کو بنا کر بھر پیٹ کھا سکتے ہیں اور اسے بچے بڑے سب ہی انجوائے کریں گے تو چلیئے اس ناستے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے لیا ہے میں نے پین پین میں ڈاڑا میں نے ایک چمچ تیل تیل آپ کو اسا بھی لے لیجیے پھر اس میں ڈالی ہے اپنی کالی والی سرسوں سرسوں نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ رائی یا پھر سفیر تیل بھی ڈال سکتے ہیں جیسے چٹکنے لگے آپ ایٹ کر دیں گے اس میں پانی پانی ہے میں نے یہاں پہ ایک گلاس لیا ہے اور ایک کٹوری لیا ہے سوژی تو جتنی سوژی ہوگی اس کا ہمیں ڈبل پانی لینا ہے تو ایک کٹوری سوژی میں میں نے دو کٹوری پانی لیا ہے گلاس سے میجر کیا تھا میں نے تو سوژی آپ باری کے موٹی کیسے بھی لے سکتے ہیں سوژی ڈالتے ٹائم گیس کی فلیم کو رکھنا ہے بلکل لو پانی میں تو گیس کی فلیم کو بلکل سم کر دیجئے گا تیج فلیم میں سوژی ڈالیں گے تو اس میں گلتیاں پڑ جائیں گے جس سے ہمارا نوستہ اچھا نہیں بنے گا اور اس کو مکس کرنے میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا اس لئے اس بات کا بہت اچھا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ سوژی ڈالیں گے تو گیس کی فلیم بلکل لو ہوگی اور پھر اس میں سوژی ڈال کے اس کو دیرے دیرے ایسے سے کر کے آپ کو مکس کرنا ہے جب تک یہ ہمارا اس طریقے سے گھول تیار نہ ہو جائے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کم پڑ رہا ہے تو آپ اس میں پانی اور ڈال سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پانی اور نہیں ڈالنا ہے آپ کو سب سے پہلے اس کو ایسے اچھے سے مکس کرنا ہے پورا مکس ہو گیا ایک پرفیکٹ بیٹا ٹائپ کا ہمارا بن گیا کوئی بھی اس میں لمس نہیں ہے کوئی گھولتیا نہیں ہے تو اب اس کو ہم گیس کی فلیم کو ہائی کر کے اس کو ایسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے جب تک یہ ہمارا پین چھوڑ نہ دیں اب یہاں پر ہمارا بن چکا ہے پین چھوڑ دیا ہے تو اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر لیا ہے میں نے کون فلیکس کون فلیکس ہے جو ہم دودھ میں بھی ہو کر کھاتے ہیں وہ ہی ہیں ان کو میں نے یہاں پر پیس لیا ہے تو یہ جو سوجی ہم نے رکھی تھی تھے تھنڈی ہونے کے لئے یہ سوجی اب ہماری تھنڈی ہو چکی ہے دو تین منٹ بعد یہ تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو آپ کو اس طریقے سے ایک بڑے برطن میں نکال لینا ہے میں نے یہاں پر تھالی لی ہے تو ایک کٹوری سوجی ہے تو ایک کٹوری ہمیں یہاں پر اُبلا ہوا آلو لینا ہے میش کیا ہوا یا کدو کس کیا ہوا جیسا آپ کرنا چاہے اس کو بلکل بھارک میش کر دیجئے تو ایک کٹوری سوجی جو ہماری تھی اسی میں میں نے ایک کٹوری آلو ڈالا پیاج ہمارا کٹا ہوا ہے آپ پیاج نہیں کھاتے تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں ایک پیاج لیا اس کو بھارک چوب کیا ہرا دھنیا لیا ہے میں نے ہرے مرچ لیا ہے یہاں پر چار آپ اپنے کاری کم زیادہ کر لیجئے ادرک میں یہاں ڈالنا بھول گئی تھی تو میں بعد میں ڈالوں گی پھر یہاں ڈالیں گے ایک چمچ اپنا جیرہ پاؤڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ ڈالا میں نے یہاں پر یہ اسے تھوڑا چٹ بٹا ٹیسٹ آئے گا سفید نمک ڈالا ہے سوادہ نوسا اور تھوڑا سا اس میں ایٹ کروں گی کالا نمک کالا نمک ڈالیں سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو اس کو جلو ڈالیں نہیں ہے تو کوئی کپل ساری نہیں ہے سفید نمک ہی ڈالیے بس سواد کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈالا ہے اور بعد میں تھوڑا سا ڈال دوں گے اس میں آمچور پاؤڈر یہ دیکھیں کالا نمک بلکل ہلکا سا ڈالنا ہے کیونکہ تھوڑا سواد آ جائے گا جتنے بھی ہم کلکلی چیزیں ناشتے والی بناتے ہیں کالا نمک ڈال دیں گے تو ہماری ڈائشن کے لیے بھی اچھا رہتا ہے اور دوسری بات یہ بھی کہ اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر سالی چیزیں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پر نیمبو کا رس بھی تھوڑا سا ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا آمچور پاؤڈر شاید میں نے بہت کم ڈالا تھا تو آپ دیکھ لیجئے گا آمچور پاؤڈر آپ نے کونٹیٹی سائی ڈال لیا ہے تو پھر آپ یہاں پر اس کو نیمبو کے رس کو اسکپ کر سکیں بس اس کو اس طریقے سے ملانا ہے یہ وہ ہاتھوں میں بہت زیادہ چپکے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ہاتھوں میں لگانا ہے اپنے تیل اور تھوڑا سا تیل یہاں پر ہم اس پر ڈالیں گے اور یہاں پر اب ایٹ کریں گے بائنڈنگ کے لیے اپنا کون فلور کون فلور ڈالنا ہے کون فلور نہیں ہے تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹی کٹوری مطلب جس کٹوری سے سوجی نا پیتے ہیں اسے آپ آدھی کٹوری مان لیجئے کون فلور نہیں ہے آپ کے پاس تو یہاں پر میدہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کی آپ بائنڈنگ کر دیجئے گا بس بائنڈنگ کرنے کے لیے ہمیں ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ بائنڈنگ نہیں کریں گے تو یہ تیل میں جانے کے بعد فیلنے کی چانسز رہتے ہیں کون فلور ڈالنے کے بعد میں نے اچھے سے کر دیا ہے میکس ابھی بہت زیادہ چھپک رہا ہے یہ پلیٹ میں بھی میری لگ رہا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے اس میں کچھا ہی تیل ڈالیں گے تیل ڈال کے اس کو اچھے سے اور ملا دیں گے جیسے کی اچھا اس کا ڈو تیار ہو جائے جیسے ہم آٹا بناتے ہیں روٹی بنادے کے لیے بلکل ویسا ہی اس طریقے سے اس کو میکس کرتے جائے بہت بڑھی ہے ایک اچھا پرفیکٹ ڈو تیار ہو جائے گا یہ ایک اچھا سا ڈو بن کر ہمارا تیار ہو گیا ہے بلکل بھی اب ہاتھ میں چپکے گا نہیں اب اس کی ہمیں لوئیاں بنانی ہے آپ گول بنائیے اوور شیپ بنائیے جیسا بھی رہنا چاہے اب میں یہاں پہ ان کو بیلناکار میں بنا رہی ہوں کیونکہ اس سے ناستہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ فلیٹ تھوڑا بنائیں گے تو اندر سے اتنا کورکورا اور اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے اس کو ایسے رول ٹائپ کے بنائیں گے تو یہاں پر آپ اپنے اکارڈنگ لوئیاں لے لیجئے جتنا بڑا چھوٹ آپ کو بنائیں گے تو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو اس طریقے سے کٹ کر کے ہاتھوں سے اس کو ایسے سے کرنا ہے جیسے آپ کے ہاتھوں میں تیل لگا ہوگا تو یہ بہت اچھے شیپ میں اپنے آپ بلکل چکنا چکنا سا بن جائے گا اور اس کو سائٹ سے بھی ایسے فلیٹ کر دیں گے جسے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے سارے رول آپ کو بنا کے تیار کر دینے ہیں یہاں پر ایک کٹوری سوجی سے گم سے گم پیتیس سے چالیس رول آپ کے بہت اچھے سے بنیں گے کچھ رول میں نے رات میں ہی فرائی کیے تھے اور کچھ میں نے رول بنا کر فریز میں اٹھا کے رکھ دیا تھے تو آپ اس دن نہیں فرائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو رول بنا کے یا پھر ڈو کو ایسے ہی فریز میں رکھ دیجئے اس کے بعد جب آپ کو فرائی کرنا ہو تو ان کو آپ نکال کر فرائی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ون ویک تک اس کو فریزر میں ائر ٹائٹ ڈببے میں بند کر کے رکھ دیجئے اور سٹور کر سکتے ہیں اب یہاں پہ بنائیں گے سلری سلری بنانے کے لئے میں نے یہاں دو چمچ کے قریب میہدہ لیا ہے آپ میہدے کی جگہ کون فلور بھی لے سکتے ہیں اس میں ڈالیں تھوڑے سے اپنے چیلی فلیکس اور تھوڑا سا ڈال دیا اس میں نمک بلکل ہلکا سا نمک ڈالنا ہے اب اسے پانی ڈال کے اس کا ایک پتلا سا گھول تیار کر لیں گے کیونکہ جو ہم نے رول بنایا تھے ان کو اس میں ہمیں ڈپ کرنا ہے زیادہ کوٹ نہیں کرنا ہے ہلکا سا ڈپ کرنا ہے جسے جو ہم نے کرم بنا کے رکھا ہوا ہے اپنا کون فلیکس وہ اچھے سے ان میں چپک جائے تو بس اس طریقے سے سلری ہماری تیار ہو گئی میدہ بھی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آٹے کی سلری بھی بنا سکتے ہیں جرور ہی نہیں کہ میدہ یا کون فلور ہی ہو آپ آٹے کی سلری بھی بنا لیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے یا پھر ڈالیکل انہیں تل بھی سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کرم کرنے کے بعد بہت اچھا کورکورا سا تیسٹ آتا ہے کلر بھی بہت اچھا تو یہ پروسس جرور کریں اس کو سکپ مت کریں آپ کسی کی بھی بنا لیجئے یہاں پر میں نے یہ جو کون فلیکس پیسکے رکھے دینا مکسی کے جار میں یہاں پہ لے لیے آپ اس کی جگہ پر برےڈ کرم بنا سکتے ہیں 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 دودھ میں کھانے کے لئے تو میں اس کو پیسکے دکھ لیتی ہوں تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت بڑھی ہاں لگتے ہیں تو سلری میں آپ کو روڑ کو پہلے ڈپ کرنا ہے پھر جو برےڈ کرم بنا سکتے ہیں جس سے چاروں طرف سے اچھے سے کوٹ ہو جائے تو بس بہت ہی سیمپل ہے اس کو بنانا اس طرح سے تیل کو بہت اچھا گرم کرنا اچھا تیل بھی کول نہیں جب ہائی فلیم میں ہمارا گرم ہو جائے گا تب ان کو ایک ایک کر کے ہمیں یہاں پر ڈالیں گے اور ان کو بھار بھار نہیں چلانا جب تک یہ نیچے سے پورے اچھے سے پکنا جائیں دو سے تین نٹ کے لئے ان کو چھوڑ دیجئے ہائی ٹو میڈیم فلیم میں پکانا ہے سیم میں بلکل نہیں پکائیں گے سیم میں پکائیں گے تو ان میں تیل بھرنے کا ڈر رہتا ہے تو ان کو ہائی ٹو میڈیم فلیم میں پکائیں ابھی فلیم کو میڈیم کر دیجئے جب آپ ڈال دیں جب ان کو ٹرن کریں گے تو تھوڑا سا ہائی کر دیجئے پھر سے میڈیم کر دیجئے ایک سائٹ سے پکنا شروع ہو جائیں گے اور جیسے ہی پکنے شروع ہو جائیں گے ان کا کلر آپ کو اپنے آپ الگ ہی دکھائی دے گا اب ان کو یہاں پر ٹرن کر دیں گے بلکل ہائی فلیم میں نہیں پکائیں گے تو اندر سے اچھے سے پکیں گے اور اتنا کورکورا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ دیکھئے یہاں پر گیس کی جو فلیم ہے بلکل میڈیم رکھی ہے تو اس طریقے سے ان کو اچھے سے الٹ پلٹ کر کے سیکھ لیجئے بہت ہی ٹیسٹی سناستہ بن کے تیار ہوتا ہے اور میرے گھر میں تو گیسٹ آئے دینا ان کو جیسے ہی میں نے کھلایا تو انہوں نے تو پہلے کہا یہ بریڈ کا ہے بٹ اچھے سے کھایا تا ہونے لگا بریڈ تو نہیں لگ رہا ہے پھر یہ کیا ہو سکتا ہے بیسن بھی نہیں لگ رہا ہے آلو تو سمجھ میں آ رہا ہے بٹ ان کو سوژی کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا جو فرس ٹائم کھائیں گے ان کو سوژی کا آئیڈیا نہیں لگے گا پھر میں نے بتا رہے تو میں نے سوژی سے بنایا تو اس طریقے سے اس کو ٹرائی کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ایک دم کورکورے کورکورے سے ناستے ہیں اگلے دن میں نے اپنی بیٹی کے ٹیفن میں پھر میں بھی یہی سوژ کیا تھا اسے بہت اچھا لگا اس کے فرنڈز بھی خوش ہو گئے تو بچوں کے پاٹی آٹی چھوٹی موٹی ہوتی سکتے ہیں جب کوئی آئے بس ان کو فٹا فٹ فرائی کر دیجئے اس طریقے سے اپنے جو رول ہیں فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نکال لیں گے دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ یا پھر ٹومیٹو کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ٹومیٹو کےچپ یوز کیا ہے آپ یہاں دھنیا پودینے کی چٹنی ہوں تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں چھوٹے بچے بھی اسے آسانی سے کھا سکتے ہیں اور بڑے بڑے تو سب ہی انجوائے کریں گے تو اس کو جروع کریں گے